صاحب کے اس انٹریویو کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھارتی دیشتگردی کے ثبوت ہر فورم پر لے کر جا رہا ہے یہ ثبوت اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل اور پانچ مستقل عراقین کو بھی پیش کیے گئے چیزیں بھارت میں بولی وڈ کے پیچھے کبر کی جاتی ہے بھارت بہت گریب دیس ہے دوستو اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے جو پاکستان نے درزیر دیئے ہیں پی فائب کنٹریز میں بھارت کے خلاب جو پرپاگنڈا فیلانے کی کوسس کی جا رہی ہے وہ ہے اس ویڈیو کا مین ٹاپک اور پاکستانی پینلسٹ بات کر رہے ہیں کہ بھارت جو پاکستان میں دیشتگردی کرتا ہے بھارت کی طرف سے بیان آ گیا کہ پاکستان نے یہ کیا ہم جو ہیں وہ بیسکلی انویسٹگیشن کرنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ہم پروف کریں گے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اس طرح کے الزامات کے اوپر ہم ریپلائیز دیتے رہے لیکن افنسیو ڈیپلومیسی ابھی ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لیے کیونکہ بھارت ہمیں ہر جگہ آفتا ہے ہر سچویشن کے اندر آکورڈ سچویشن میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہا دیپلومیٹکلی، فرانچلی، لاو فیر کے اندر پھر ملیٹرلی، انٹیلیجنس بیس اور انفرمیشن بیس یہاں سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے انفرمیشن آج کی دنیا ایسی ہے کہ جو پرسپشن ہے وہ ریالٹی سے بھی زیادہ اصل اور زیادہ ریال اس پوائنٹ ٹائم اور اس پرسپشن کو بیلد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بھارت تقریباً دھائی سو کے قریب ویب سائٹس اور مختلف سوشل میڈیا کے جو پلاتفورمز ہیں اس کو یوز کرتا رہا ڈائی سو ان کی اس طرح کی فیک ویب سائٹس جہاں پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا ہو رہا تھا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے بند کیا گیا اسی طریقے سے بھارت کا جو روح ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک حرزہ ترائی کرتا ہے وہ بھی بڑی عام سی اور بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح بھارت اپنی ایمیج بلدنگ کر رہا ہے کسی بھی ملک کو آپ برینڈ کے طور پر لے ملک ملک نہیں بلکہ برینڈ کے طور پر لیا جائے گا تو آٹماتیکلی پرسپشن اس کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی وہیں پھر سیکیورٹی پرسپشن بھی وہیں ٹورس پرسپشن بھی ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی یہ ڈوزیہ دینا ہے بہت اچھا قدم ہے اس کو فولو تھو کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے ڈیپلومات کے ذریعے ہمارے جو باہر دیاسپورا ہے اس کے ذریعے اور ایک چیز بہت ضروری ہے بھارت کے اندر دنیا کے سب سے بڑے اسلامز موجود ہیں بھارت کے اندر ایک عام شہری لنچ موب کے ذریعے مارا جاتا ہے بھارت کے اندر مائنورٹی رائٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھارت میں مسلمان سکھ کرسٹن تلت سارے کے سارے اس وقت مظالم کا شکار ہے یہ چیز بھی ہم لوگوں کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے سیکنڈ بھارت اس تمام گنتگی کو تمام غلازت کو بولیوڈ کے پردے کے پیچھے یا اپنے سوفٹ امیج کے پردے کے پیچھے چھپا دیتا ہے یونیورسٹیز کے اندر بولیوڈ ڈانس اور بولیوڈ کی اس طرح کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں ہمیں اپنا سوفٹ امیج بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو امیج بیسے خراب کیا گیا ہے اس کو ہم سیکیورٹی پیرڈائن میں تو کیٹر کریں ہی کریں وچھ اس کو کسی بھی طریقے سے انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے بلکہ ڈی جی آئیس پی آئی نے جو ڈوز یہ پروائیڈ بھی کیا گیا ہے اور اپنی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے سی پیک کا بھی ذکر کیا تھا مطلب یہ کہ ہمیں معاشی طور پر بھی ڈنٹ دینے کی کوشش کی جاری ہے انڈیا کی طرف سے دیکھیں اگر ٹھو ثبوت ہمارے پاس ہوں تو ضرور ہمیں دنیا کو دینا چاہیے اور دنیا کو بتلانا چاہیے کوئی بھی ملک اگر کسی دوسرے ملک میں دہشتگردی کی کارروائیاں کرتا ہے یا مداخلت کا مرتقب ہوتا ہے تو اس ملک کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ ان ٹھو ثبوت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے تو اگر پاکستان کے پاس وہ سارے ٹھو ثبوت موجود ہیں اور اس نے پی فائف کے سامنے یہ شیئر کیے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قدم ہے لیکن اب اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں اچھا بڑھانے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بیانیاں ہوتا ہے ہمیں اس بیانیے پہ قائم رہنا چاہیے ہمیں جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ یہ پہنچاتی ہیں کہ ہم ایک وقت ایک بیانیاں دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اس بیانیے سے خود منحرف ہو جاتے ہیں یعنی یہ کم از کم پچاس سال کی کہانی ہے نا انڈیا کی مداخلت کی بات ہم کر رہے ہیں ایک اگر تلا ساجش کیس ہوتا تھا بنایا گیا اس میں ہم نے دنیا کے سامنے ثبوت رکھے کہ یہ پاکستان کو بھارت توڑنا چاہتا ہے روہ شامل ہے جنرل ایو خان کے دور میں انیس سو چھے سٹھ میں وہ کیس بنایا گیا سال دیر سال بعد خود جنرل ایو خان نے وہ کیس واپس لے لیا اچھا اگر واقعی میں ثبوت تھے اور دنیا کو دے دیئے تھے تو وہ کیس انہوں نے واپس کیوں لیا انیس سو اکھتر میں ہم دنیا کے سامنے کہتے رہے کہ جی بھارت مداخلت کر رہا ہے پاکستان توڑنا چاہتا ہے دنیا کو ہم کہتے رہے اس کے بعد جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی تو اس میں صاحب لکھا گیا کہ وہ بھارت سے زیادہ خود ہمارا اپنا کیا درہا تھا وہ رپورٹ موجود ہے اور اس کو ریلیس کیا خود جنرل مشرف صاحب نے ہم انیس سو اسی کے عشرے میں یہ کہتے رہے کہ جی روس پاکستانی پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے بہر عرب آنا چاہتا ہے آج ہم اسی روس کے ساتھ جو ہے وہ فوجی مشکے کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب حیرت کی بات یہ ہے کہ جنرل زیاولک کے دور میں گیارہ سال تک وہ ہندوستان کے ساتھ بلکل وہاں جا کے میچ دیکھتے رہے کوئی کسی قسم کا دنیا کو نہیں بتایا گیا کہ بھارت کیا کر رہا ہے جنرل مشرف کے دور میں دنیا کو نہیں بتایا گیا بلکہ یہ جا کے وہاں آگرے میں ملاقاتیں کرتے رہے ساری کچھ کرتے رہے اچھا ایم کیو ایم کے بعد آپ کو یاد ہے ارلی نائنٹیز میں اس وقت کور کمانڈر ہوتے تھے جنرل نصیر اختر صاحب انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی اور را کے تھو ثبوت رکھے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جناپور بنانا چاہتی ہے اور اس میں را شامل ہے را سپورٹ کر رہی ہے علطاف حسین کو ڈاکٹر صاحب جو ہم کر کچھ رہے وہ تو ہماری ناکامیہ تھی لیکن آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو ایسے میں سٹرٹیجی ہمیں تھو ثبوت اگر ہمارے پاس ہیں تو ہمیں اس بیانیے پہ قائم رہنا چاہیے اگر ہمارے لوگ انٹرویو دیتے ہیں باہر جا کر اور کہتے ہیں کہ ہم خود دہشتگردوں کو ہم نے پالا ہے تو اس سے ہمارے بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے بیانیے پہ قائم رہنا ہوگا اور ٹھو ثبوت دنیا کو دینے ہوگے ٹھیک ہے مزمیل صاحب ایسے تو بیانات ہم نے بھی ماضی کی حکومتوں میں بڑے سنے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ساف کرنا ہوگا یہ بیانات ہم ماضی میں بھی سن چکے ہیں بہر حال ابھی بتا دیجئے بھی کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی طرف سے جو یہ ڈوزیر ہے میں نے اس کو دیکھا یہ بہت طاقتور ہے اس میں جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا بہت ایسے ثبوت موجود ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن مسنگ لنک ہے سیویلین فیس دیکھیں جب تک سیویلین گورنمنٹ جو ہے جب تک ہماری حکومت اس کو اون نہیں کرے گی ٹھیک ہے فارم منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی اور کچھ یو این کے سیکٹری جنرل کو دیا لیکن کیا ہم نے OIC میں دیا تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا انی کا نسار انی کا نسار اس طریقے کی باتیں کر رہی ہے مانوں کی اندازہ ہو جاتا ہے انہوں نے بولی ووڈ کی مووی ہی دیکھیں اس کے لئے اب بھارت میں ان کے کچھ نہیں پتا ہے اور یہ آج کل ایزا پینلسٹ بن کے آنے لگی ہے دوسرے میڈیا سوز میں مطلب یہ ایک چھوٹی موٹی اینکر ہوا کرتی تھی جو بھارت کے خلاف اولٹا سیدھا بول کر فیمس ہوئی اور آج کل وہ پینلسٹ بن گئی ہے مطلب سمجھ رہے آپ یہ ایزا کیا وہ کہا سینئر جنرلسٹ اور سلاکار یا بسیسک یا بن گئی ہے اور دوسرے سوز میں آنے لگی ہے اور ویڈیو میں ٹاپک جو تھا پاکستان پی فائیب کنٹری میں گیا ہے بھارت کے خلاف ایک ڈروزیل لے کر گیا ہے جس میں پرپیگنڈا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہست گردی پھیلاتا ہے آتنگ بات پھیلاتا ہے وہ سب چیزیں لکھ کر گیا ہے مطلب دنیا بھی دیکھے گی اور ہسے گی کہ جہاں سے اسامہ مل لادن پکڑتا ہے وہ دیس بھارت کے خلاف پاروپ لگا رہا ہے مجھے لگا رہا ہے اس جوزیل میں لکھ دیا ہوگا پاکستان نے کہ اسامہ مل لادن بھارت میں ہی تھا وہ تو رات کو آ گیا تھا وہاں پہ اور امریکہ نے جھوٹ پھیلا دیا ایسا کچھ کانسپیرینسی ڈال سکتے ہیں پاکستانیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو یہ پرپیگنڈا بھارت کے خلاف پاکستان شروع کرے گا حالانکہ آپ نے میجر گورہ وارے کو سنا ہوگا وہ بولنا ہے تھی کہ آپ پی فائیپ کیوں پی پچاس کنٹری کے پاس جائیں اور اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہوں گا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ہونا کچھ نہیں ہے اس کے بعد پاکستان کی جو بیجیتی ہونی ہے پاکستان کو جو حاصل ہونا ہے اسے دیکھ کر مجھا آئے گا امید کرتے ہیں 6-7 مہینے بعد یا ایک سال بعد اسی پر بات کریں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ ان کا کوئی بھی دیس اس پی فائیپ کنٹری میں جو ڈوزیل لے کے گئے تھے اس پر کوئی بھی دیس ساتھ نہیں دے رہا ہے اس کے بعد مجھا آئے گا اس بات میں ڈیویٹ کر دیں دوستو ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں